شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں پہلی دوسری اور تیسری ربیو ثانی کے دن جس گھر میں یہ تذبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال عرب و پتی بن جاتا ہے یقین نہیں آتا تو بے شک ایک مرتبہ آزما ضرور لو ناظرین آج ماہ ربیو ثانی کے اس بابرکت دن میں یہ تذبیح ایک بار ضرور پڑھ لیں پھر جس چیز کے خواہش کریں گے انشاءاللہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی ناظرین ماہ ربیو ثانی کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن مبارک مہینہ ہم سب کی زندگیوں میں پھر سے نصیب فرمایا ہے ماہ ربیو ثانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آج کے دن آپ جتنے بھی مصروف ہوں آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہوں جتنی بھی آپ کی زندگی مصروف تر ہے اس کے باوجود آپ نے یہ آج کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے بھائیوں اور بہنوں اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں دکھ تکالیف مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے یہ وظیفہ نہیں بتایا میں اس انتظار میں تھا کہ کب ماہ ربیو ثانی کا مہینہ آئے اور میں یہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کو بتاؤں یہ عمل دولت کے لیے رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر صفاتی نام میں بہت طاقت ہے ویسے تو اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ پیارے پیارے صفاتی نام ہیں لیکن آج کی اس وڈیو میں جو مبارک نام جو مبارک اسم آزم میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ماہ ربیو ثانی کے اس مبارک دن میں اس اسم آزم کی ایک تذبیح ضرور پڑنی ہے اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ میرا پروردگار آپ کو اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا ناظرین جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ موجزے دیکھے ہیں کئی ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھے ہیں تو میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک کی ذات بہت پاورفل بہت طاقتور ذات ہے وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے میرا اللہ جب کہتا ہے کن یعنی ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی تکالیف ہیں بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو اپنے اللہ کے آگے گھڑ گھڑایا کرو اللہ کو اپنے دکھ تکالیف بتایا کرو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکالیف سچے دل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤگے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے تمام راز اپنے اللہ کو بتا دیتے ہیں آپ کو سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اب جلد حل ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے میرا اللہ نوازتہ ہی چلا جاتا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں میرا اللہ انہیں وعتا فرما دیتا ہے تو ناظرین آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں قرضدار ہیں رزق کی تنگی کا شکار ہیں ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے وہ اس عمل کو لازمی طور پر پڑھ لیں انشاءاللہ ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف بہت سی تذبیحات روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین اب عمل کیا ہے پہلی دوسری تیسری ربیو ثانی کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ فضیلت والا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے تو درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین کرام ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے ہر انسان کی خواہش الگ ہے ہر انسان کی ضرورت ہر انسان کا مقصد الگ ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں من پسند نوکری من پسند شادی جس کو جو چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگیں آج رب کریم سے ناظرین تھوڑا نہ مانگیے گا آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوض اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام صفیاء کرام کا آزمد عمل ہے آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی ہماری کیوں نہیں ہوتی تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھئے گا آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو رازی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے ناظرین ہم سب گناہگار سے حکار ہیں جانے انجانے میں ہم میں سے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی کوتا ہی ہوتی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرلیں تذبیحات پڑھلیں نوافل پڑھلیں راتوں کو جاگلیں حتیٰ کہ تحجد بھی پڑھلیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اس لیے اکابرین نے صفیاء کرام اور اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی ہاتھ جھوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے آج لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہوگی لا حول ولا قوت اللہ باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے تو توجہ کیجئے گا ناظرین آپ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہاں تک پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تذبیح کے دانوں پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ صرف گیارہ بار پڑھیں گے آپ نے صرف گیارہ بار لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر ناظرین جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیومو کا یا حیو یا قیومو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا آج آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا آپ نے یا حیو یا قیومو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا ناظرین آپ یا حیو یا قیومو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا اسی طرح آپ یا حیو یا قیومو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تذویر کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھیں گے جب آپ گیارہ بار یا حیو یا قیومو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین اب آپ نے اللہ تعالی کا صفاتی نام یا غفارو پڑھنا ہے آپ نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کرنی کوئی بھی تبدیلی چھوٹی سی بھی تبدیلی کریں گے تو پورے کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے تو خدارہ اس عمل میں ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا اس پر پوری طرح عمل کرنا اب آپ نے یا غفارو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا ناظرین دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا غفارو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی یا غفارو کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے اور جب آپ یہ تینوں عامال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا تو ناظرین اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں ویسے تو میرا اللہ ہر ہر بات انسان کی ہر ہر سانس سے واقف ہے ہر بات سے باخبر ہے وہ تو جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں کس پریشانی میں ہیں بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے کس طرح مانگتا ہے کس طرح اپنی آجزی سے کس طرح اپنی انکساری سے مانگتا ہے انشاءاللہ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے میرا اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے بہت بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے ناظرین اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے دنیا بنتی ہے مٹ جاتی ہے پھر نئی نسل آ جاتی ہے پھر دنیا مٹتی ہے پھر آ جاتی ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میرا اللہ ہی ہے سب کچھ اسی کا ہے بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں بڑے بڑے نوجوان گزرے ہیں بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت تھاٹ اٹھتی تھی جن کی بڑی شان و شاکت ہوا کرتی تھی لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے اور بہت سے لوگ بند بھی گئے ہیں ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے تو محترم ناظرین اپنے اللہ کو رازی کر لیں ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بہت بڑی غنیمت ہے جب سانسے بند ہو جائیں گی اعمال کا ریجسٹر بند ہو جائے گا تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی اس لیے یہ جو وقت ہے اسے غنیمت جانو ایک ایک لمحہ جو ہے اسے غنیمت جانو اپنے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگو استغفار کرو ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اپنے اللہ کو رازی کر لو اللہ رازی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ تمام حضرات نماز کا لازمی احتمام کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی تذبیح طاقتور سے طاقتور وظیفہ بھی نماز کے بغیر نامکمل ہے اس لیے ہمیں چاہیے اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین کرام کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ